دوستو آپ اس کو بیکٹریل انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہو اس پروڈیکٹ کو یدی کسی ویقتی کو لنگس انفیکشن ہو گیا ہے جیسے کی کمیونیوٹی ایکائیڈ پینیمونیا یا کورک برونکٹائیٹس ان دونوں ہی سمسیہ میں یہ ہے پروڈیکٹ دی جاتی ہے جو کی لنگس انفیکشن ہے اور انفیکشن پیسینٹ کو ہوتا ہے جو سانس لینے میں پریشانی رہتی ہے اور خانسی رہتی ہے دونوں عام سمسیہ ہے تو ان بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈوکٹر یہ ہے پروڈیکٹ پریشکرائبز کرتے ہیں بات ہی لنگس سے ریلیٹڈ بیماری ہے جسے ہمٹوبر کلورویسیس کہتے ہیں ٹی بی اس میں سیکنڈ لائن تھریپی کے روپ میں دیا جائے تو اس میں بہت ہی اچھا ریجلٹ دکھاتا ہے یہ ہے پروڈیکٹ اس کے علاوہ بات کی جائے سینوٹائٹس کی جس میں ویقتی کے جو ناک ہے ناک کے آزو باجو میں بلوکش سا رہتا ہے جس قارن سے ویقتی کا ناک بند رہتا ہے یا ناک بہنے لگ جاتا ہے اس قارن سے سردد بھی ہوتا ہے تو ان شمسیہ میں بھی یعنی انٹی ڈوکٹر ان ان شمسیوں میں اس پروڈیکٹ کا یوز کرواتے ہیں اور دیتے بھی ہیں اور یدی کوئی ویقتی ہے جس کو یو ٹی آئی یورین انفیکشن ہے جس قارن سے اس کے پیشاب میں درد ہو رہا ہے زلن ہو رہی ہے ساتھ ہی پس لائٹ انفرمیشن اس میں آ رہی ہے یا بار بار ان کو پیشاب لگ رہی ہے یا کم پیشاب آ رہی ہے اس سمسیہ میں بھی ہے پروڈیکٹ کافی فائدہ مند سامنے دیکھا گیا ہے ساتھ ہی کئی بار پیشینٹ کو یورین پروبلم ہونے کے قارن کیٹریکٹ لگایا جاتا ہے اور بھی کئی قارن سے کیٹریکٹ لگایا جاتا ہے اور کافی لمبے شمے تک جب کیٹریکٹ لگاتے ہیں تو اس سمیں یورین کیٹریکٹ میں انفیکشن ہو جاتا ہے اس انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ پروڈیکٹ بہت ہی کارگار ہے ساتھ ہی ادھی کوئی ویقتی ہے جس کو پروٹائٹس کی پروبلم ہو گئی ہے جس کا مطلب کی پروشٹیٹس میں سویلنگ آ گئی ہے جو کی ایک گرنتی ہے جو ہمارے یوٹرس کے پاس میں ہوتی ہے اور اس کارن جب سوجن آ جاتی ہے تو اس سمیں میں پیشاب کرنے میں پروبلم رہتی ہے یوریٹین میں کوئی نہ کوئی دکت رہتی ہے تو اس سمیں بھی یہ پروڈیکٹ اچھی فائدہ مند دیکھی گئی ہے اگر محلاؤں میں بات کی جائے تو پولوک انفلمیٹوری ڈائیسیس نام کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں محلاؤں کو اوور یوٹرس فلیپن ٹیوب یا ویگینہ روپ میں کوئی نہ کوئی بیماری ان کو رہتی ہے تو اس سمیں گائنولوجس اس پروڈیکٹ کو بہت ہی اچھا پریوگ لیتے ہیں یدی کوئی محلاؤں ہے جس کو اسکین ڈائیسیس ہے یا کوئی پورش ہے جس کو اسکین ڈائیٹیز یا شوفٹ آئیسیسس انفیکشن ہو گیا ہے جیسے کی کیلوٹائٹیز ہو گیا ہے انٹریکس ایک پرکار کی بیماری ہے دوستو جس میں ایک ملیشٹر ہو جاتا ہے ہماری اسکین پہ دھیرے دھیرے اس کے چاروں اور سویلنگ ہو جاتی ہے اس ٹائم کے بعد میں بلیک ہیڈی کا ہو جاتا ہے اور پھر اس میں بہت زیادہ درد ہونے لگ جاتا ہے تو اس سمیں میں بھی یہ ہے پروڈیکٹ ڈاکٹر دوارہ پریشکرائب کی جاتی ہے اور پیشینٹ کو یعنی کی مریض کو بہت ہی اچھا فائدہ ملتا ہے اس کے علاوہ بات کی جائے دوستو ٹریولیس ڈائرکویا نام سے ایک بیماری ہے جس میں ٹریولیس کے دوران ویقتی کو دست لگنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ دست کئی بار بلڈ ہیڈیا کا خون میں بھی خون کا بھی روپ لے لیتے ہیں خون بھی اس میں آنے لگ جاتا ہے اس سمیں میں بھی یہ پروڈیکٹ دیا جا سکتا ہے یعنی کی ڈاکٹر اس پروڈیکٹ کو لینے کی شلحہ دے شکتے ہیں میری پیارے بہنوں بھائیوں تو آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیے شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈاکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈاکٹر کے صلاح کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشینٹ کی عمر اکوڑنگ اندر بوڑی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈاکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈاکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے دوستو ہوتی لیو ڈس فیر ڈیڈم جی ٹی بلیٹ کی انفرمشن فل جان کریں دوستو اگر آپ ماشرل پہ نہیں دیں تو شنل کو سبسکرپ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں شیطاؤنی اس ویڈیو میں دی ہوئی جانکاری انٹرنیٹ سے لی گئی ہے ہم اس ویڈیو میں کسی بھی دوائی کا پرچان نہیں کرتے کسی بھی دوائی کا اپیوگ کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی دوائی کا اپیوگ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے تو اس میں ہماری کوئی جمعے داری نہیں ہوگی